اسلام علیکم guys welcome to the cast training اور آج ہی کلاس میں سیکھیں گے shapes shapes graphic designing کا تیسرا important element ہے اور آپ جب بھی کوئی design بناتے ہیں تو اس میں shapes use کرتے ہیں اور اگر آپ shapes اچھے سے use کرتے ہیں تو آپ کا design بہت ہی outstanding سی look دیتا ہے آپ کوئی social media post design کر رہے ہو کوئی flyer design کر رہے ہو کوئی brochure design کر رہے ہو یا کوئی business card design کر رہے ہو اگر آپ اس میں shapes کو صحیح سے use کریں گے تو آپ کا design ایک outstanding سی look دے گا تو چلیے آج ہی کلاس میں سیکھتے ہیں shapes guys دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس shapes کے options موجود ہیں اور میں یہاں tool bar میں آتا ہوں تو دیکھیں یہاں shapes سارے موجود ہیں rectangle بھی ہے rounded rectangle بھی ہے ellipse بھی ہے triangle بھی ہے one by one سارے options کو دیکھتے ہیں اور میں rectangle یہاں سے select کرتا ہوں اور یہاں آگے دیکھیں میں اس کو rectangle بناتا ہوں اور اگر مجھے بلکل square rectangle چاہیے تو میں shift پریس کروں گا تو shift سے کیا ہوا دیکھیں بلکل square shape بنے گا ایک اوریسی کے ساتھ اور میں یہاں shift پریس کر کے بنا دیتا ہوں دیکھیں یہ shape automatically یہاں پہ آ چکا ہے جیسی shape آیا guys تو آپ کے سامنے دیکھیں property کا ایک window open ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ shapes کے options active ہو چکے ہیں اور shape کی equality یہ کہ جب آپ shapes کو draw کرتے ہیں تو automatically shape itself ایک layer generate کر دیتا ہے دیکھیں rectangle one ایک shape layer آپ کے پاس آ چکی ہے آپ کو کوئی new layer transparent layer create کرنے کی need نہیں ہے تو یہاں سے آ کے دیکھیں آپ simply اس کو move کر سکتے ہیں کس طرح سے move tool لیں اور آپ اس کو simply move کر لیں اور اگر آپ اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں جب آپ design بناتے تو یار کافی speed میں کام کرتے ہیں تو آپ transform control t کرتے ہیں تو دیکھیں transform ہو جاتا ہے یہی same option یہاں پہ دیکھیں اگر آپ جب اس window میں آتے ہیں shapes کی properties میں تو تین option ملتے ہیں پہلا ہے transform and appearance اور last ہے path find ہے transform کو دیکھتے ہیں تو transform کیا کر رہا ہے یہاں سے width اور height کم کر رہا ہے آپ کی shape کی آپ یہاں سے digitally اس کو بڑھانا یا کم کرنا چاہے تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا x axis اور y axis کو آگے move کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں آپ کو recommend کروں گا بھائی جو کام بھی آپ کریں گے وہ آپ move tool سے ہی کر لیں گے directly time اپنا save کریں گے جب آپ design بناتے ہیں تو آپ بہت ہی speed میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے نیچے آئے transform سے نیچے تو دیکھیں appearance کی window موجود ہے important window یہی ہے اور یہاں آتے ہیں کہ fill آپ کوئی بھی color آپ کو اس shape میں fill کرنا ہے تو یہاں پہ آپ click کر دیں اور وہ color آپ fill کر سکتے ہیں directly کوئی بھی color آپ کو چاہیے تو آپ یہاں اس shape سے fill کر دیں اور باہر آجائے again move کر کے دیکھتے ہیں اور color میرا fill ہو چکا ہے اس shape میں ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس shape کا outline ہے اس کا color بھی change کرنا ہے تو outline کا color कیسے change کریں گے یعنی اس کا stroke ہم تھوڑا سا thic کریں گے تو یہاں سے دیکھیں stroke کا color ابھی nun ہے اور یہاں سے آ کر دیکھیں میںaped stroke one px52 کا stroke موجود یعنی one pixel کی out line یہاں ابھی موجود ہے میں یہاں سے دیکھیں اس کی stroke بڑھاتا ہوں جیسے جیسے۔ یہاں پہ دیکھیں쪽woď dumb "! بلیک ہو گیا اور یہاں پہ آکے دیکھیں سٹروک بڑھتا جا رہا ہے تو جتنا سٹروک مجھے چاہیے جتنے پکسل کا سٹروک مجھے چاہیے اتنے پکسل کا سٹروک میں یہاں پہ لے سکتا ہوں کنٹرول ٹی کر کے دیکھتا ہوں ٹرانسفورم تو یہاں پہ دیکھیں یہ بن چکا ہے آگے کر دیں کوئی اور شیپ بنا دیں اور یہاں آنے کے بعد میں ایلپس میں آیا میں نے ایلپس ٹول لیا اور یہاں ساکے میں ایلپس بنا دیتا ہوں شیپ اگین بناتا ہوں اور ایلپس یہاں بن چکا ہے یعنی ایک سرکل میں نے بنا دیا ہے چینج کرنا ہے کلر یس تو یہاں پہ دیکھیں اگین اپیرنس میں فل کا آپشن موجود ہے یہاں پہ کلک کر دیں اور یہ کلر سیلٹ کر لیتا ہے اب میں اس کو مو بھی کر سکتا ہوں اور اگر مجھے اس کا جو اس کی آوٹ لائن ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کروں گا تو دیکھیں آوٹ لائن کا کلر ایزیلی چینج ہو سکتا ہے کوئی بھی کلر میں لینا چاہوں وہ آوٹ لائن کا کلر میں چینج کر سکتا ہوں اور کلر چینج کرنے کے بعد دیکھیں گائز یہاں مزید آپشن موجود ہیں تھوڑی اسی میں تھکنس کم کرتا ہوں لائن کی اور اس کو زوم کرتے ہیں دیکھیں ہم اس کی لائن میں بھی چینجز لا سکتے ہیں کس طرح سے مجھے اگر اس کی لائن کا سٹائل چینج کرنا ہے تو یہاں سے میں کلک کرتا ہوں دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے کلک کرتا ہوں دیکھیں اسٹروک آپشنز موجود ہیں اور میں یہاں سے دیکھیں ابھی بلکل اسٹیٹ لائن آپشن ہے میں یہاں سے اس کو ڈیش آپشنز میں لے آتا ہوں یا سرکل راؤنڈ ڈیش چاہیے تو میں وہ بھی یوز کر سکتا ہوں جیسا آپ یوز کرنا چاہے ہیں آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے مجھے یہ چاہیے تو مجھے یہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی ڈیزائن کی نیڈ اس طرح سے ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باہر آتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے دیکھیں مزید آپشن موجود ہے اگر آپ ان ڈیش کو راؤنڈ بنانا چاہے تو یہاں سے آگے دیکھیں ایزیلی راؤنڈ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کا ڈیش جو ہے وہ راؤنڈ میں چینج ہوتا جا رہا ہے دوبارہ یہاں سے آپ اسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر دیں اگر راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ راؤنڈ کے اپشن کو یوز کر لیں اور اگر آپ اس طرح سے ملانا چاہتے ہیں قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اپشن یوز کر لیں تو تینوں اپشن یوز کیجئے گا بہت اچھے اپشن ہیں جیسے آپ کی ڈیزائن کی نیڈ ہو ویسا کام آپ کر سکتے ہیں اگین میں اس کو سمپل کر دیتا ہوں اور یہاں ساکر سمپل لائن لے لیتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوا یہ لائن یہاں آ چکی ہے اگین میں اس کو ڈیش کرتا ہوں اور دیکھیں گائز کیا کرتے ہیں یہاں سے ان اپشنز کو دیکھتے ہیں گائز دیکھیں یہاں پہ ابھی ہمارے پاس مزید شیپس کے کچھ اپشن موجود ہیں اور میں یہاں سے دیکھیں ابھی میری لائن جو ہے وہ سینٹر میں میرا شیپ یہ ہے اور اس شیپ کے سینٹر میں لائن ابھی آ رہی ہے آپ غور کریں اور اگر میں چاہوں تو اس لائن کو انسائٹ بھی لے سکتا ہوں اور آؤٹسائٹ بھی کر سکتا ہوں کس طرح سے یہاں آجائی ہے اور یہ اپشن یوز کرتے ہیں دیکھیں اس سے لائن انسائٹ آ چکی میری شیپ کے انسائٹ میں لائن آ چکی ہے اور اگر میں شیپ سے آؤٹسائٹ لائن لانا چاہتا ہوں تو میں یہ اپشن یوز کر سکتا ہوں تو یہ اپشن آؤٹسائٹ لائن انسائٹ سینٹر لائن اور انسائٹ لائن جو جس طرح آپ کی نیڈ ہو ڈیزائن کی اس طرح سے option آپ use کر سکتے ہیں اور last option یہاں موجود ہے دیکھیں یہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ circle پہ ہی ہم اس کو use کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے circle پہ آ جاتے ہیں اور circle پہ آنے کے بعد اگر آپ غور کریں یہاں پہ تو جو میرا shape ہے اس کا دیکھیں کتنا heart corner بناوا ہے یہاں پہ اس corner کو اگر مجھے ختم کرنا ہو اور simply تو میں یہاں سے کیا کروں گا یہاں سے آگے دیکھیں یہ تین option موجود ہیں تو ابھی ہم پہلے option ہم نے use کیا ہے آپ second option پہ جائیں گے تو یہاں سے دیکھیں اس کے ages جو ہیں وہ round ہو جائیں گے تو ages اس کے round کب ہوں گے بس جب یہ shape outside ہوگا outside لینے کے بعد اس کے ages کو میں round بھی کر سکتا ہوں اس کے ages کو round بھی کر سکتا ہوں اس کے ages کو اس طرح سے cut بھی کر سکتا ہوں تو جس طرح سے آپ use کرنا چاہے easily guys اس کو use کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہاں تک class سمجھ آ رہی ہوگی guys دیکھیں یہاں پہ میں ہم مزید shape بناتے ہیں اور یہاں سے آگے دیکھیں triangle موجود ہے اگر مجھے کوئی triangle بنانا ہو تو میں shape place کر کے triangle بنا رہا ہوں اور same اسی طرح سے میرے پاس وہی سارے option آ رہا ہے کہ میں color fill کر سکتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی color لے سکتا ہوں اپنے object کا اور وہ color یہاں پہ آ سکتا ہے اور یہاں سے ایک option اور مل جاتا ہے کہ یہاں سے اگر مجھے اس کے ages round کرنے ہو یعنی جو triangle ہے triangle کا جو corner ہے اگر وہ round کرنا ہو تو میں یہاں سے round کر سکتا ہوں اور zero کو میں value دے دیتا ہوں 25 pixels تو دیکھیں 25 pixels کا وہ area round ہو چکا ہے اگر ہم قریب سے zoom کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتا ہے مزید اس کو round کرنا چاہتے ہیں تو yes آپ اس کو مزید round کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو 200 pixels کر لیں تو دیکھیں کس طرح سے shape آپ کے پاس آتا جا رہا ہے اس طرح سے بھی آپ use کر سکتے ہیں again میں اس لئے کو delete کر رہا ہوں اور مزید shapes میں آتا ہے یہاں سے تو دیکھیں یہاں ہے polygonal اور line tool line symbol line بنائے گا آپ کی line draw کرے گا اور polygonal کیا کام کرتا ہے میں یہاں سے polygon بنا سکتا ہوں pentagon یعنی جس کے five corners ہوتے ہیں وہ pentagon shapes کلاتا ہے اور یہ ہے polygonal تو polygonal سے آپ مزید color fill کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں یہاں سے again اس کے corner zero کریں گے تو یہ ملکم solid corner آپ کو مل جائیں گے اگر آپ اس سے corner کو round کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے corner کو round بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں 20% کر دوں گا تو دیکھیں corner round ہو جائیں گے 20 کے بجائے 100 pixels میں round کرنا چاہوں تو میں اس کے pixels کو یہاں سے اس کے corners کو round کر سکتا ہوں again میں یہاں click کرتا ہوں اور مزید یہاں سے اس کے دیکھیں hexagon اور pentagon یعنی اس کے corners بڑھانا چاہوں تو میں بڑھا سکتا ہوں تو میں recommend کروں گا کہ اس سے زیادہ ہم اس کو use نہیں کرتے six یعنی pentagon پہ ہی رہتے ہیں یا hexagon پہ رہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں پھر وہ round ہی بن جائے گا circle shape آپ کو feel ہوگا تو اس طرح سے آپ مزید shape بھی use کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے guys اور بہت important options یہاں موجود ہیں سب سے زیادہ جو کام کا shapes ہیں وہ ہیں میرے پاس custom shapes custom shapes کا مطلب ہے کہ کچھ by default shapes آپ کو مل جاتے ہیں آپ انہیں use کر سکتے ہیں اور photoshop 2021 میں use کر رہا ہوں اور میں last two classes بھی photoshop 20 2021 پہ بنا چکا ہوں اور sorry میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ میں کونسے version پہ کام کر رہا ہوں photoshop 2021 میں custom shapes بلکل change ہو چکے ہیں یہاں پہ اور آپ جیسی shapes میں آتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں یہاں آپ کو custom shapes کی window مل جاتی ہے custom shapes میں آپ آپ کو پہلے کچھ اور previous version میں detail میں آپ کو سارے shapes ایک ساتھ مل جاتے تھے لیکن یہاں پہ آپ کو folders کے اندر custom shapes given ہے اور آپ یہاں سے آکے دیکھیں one by one ایک folder open کر سکتے ہیں جیسے leaf entry یہاں پہ دیکھیں leaf entry کے shapes موجود ہیں یا wide animals کے shapes موجود ہیں یا flowers کے shapes موجود ہیں تو یہ سارے shapes ہی ہیں ان shapes کو آپ use کیجئے let's suppose میں یہاں سے یہ flower بنا لیتا ہوں تو یہ flower shapes کس طرح سے draw ہوگا یہاں پہ guys تو اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں آکے دیکھیں میں اس shape کو draw کر رہا ہوں دیکھیں shape flower کا میں نے بنایا تو automatically color fill مل رہا ہے مجھے اور shape layer میری generate ہو چکی ہے میں اس flower کا color change کر سکتا ہوں simply double click کروں گا یہاں پہ تو یہ color picker آ جائے گا اور اس color picker سے ہم color change کر سکتے ہیں تو yes آپ simply کسی بھی shape کو یہاں لا سکتے ہیں اور اسا color change کر سکتے ہیں اور let's suppose اس flower میں gradient fill کرنا چاہوں تو میں gradient بھی fill کر سکتا ہوں کیسے اور میں یہاں shape کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں custom shape میں آکے یہ دیکھیں اوپر fill کا dialog ہے یہاں پہ اگر میں اس color پہ click کروں گا تو یہاں سے دیکھیں سارے options colors کے open ہو جائیں گے اور یہ solid color ہے اور یہاں دیکھیں یہ gradient fill gradient fill میں پہلے بھی body detail میں بڑھا چکا ہوں اور یہ shapes اور sorry patterns موجود ہیں یہاں سے دیکھیں gradient fill میں آئے اور یہاں سے کچھ اچھی gradient fill کر دیں let's suppose میں نے یہ gradient fill کی اور میں اس gradient fill کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو linear کے بجائے radial کر دیتا ہوں تو guys دیکھیں اب کتنا اچھا سا decent look آ چکا ہے اور یہاں سے radial کرنے کے بعد آپ اس کے scale کو بڑا بھی سکتے ہو اس کے scale کو کم بھی کر سکتے ہو دیکھیں guys اور یہاں move tool پہ click کرتا ہوں دیکھیں یہ shape یہاں پہ آ چکا ہے تو آپ اس طرح سے different shapes بنا سکتے ہیں تو guys دیکھیں میں یہاں پہ اس shape کو ابھی delete کرتا ہوں یعنی اس کو میں یہاں سے layer کو delete کر دیتا ہوں اور مزید shapes بناتے ہیں again custom shapes میں آیا تو دیکھیں بہت اچھے اچھے shapes موجود ہیں اور میں یہاں board پہ آ جاتا ہوں تو دیکھیں boards کے بھی shapes موجود ہیں کوئی board بنا لیں یہاں پہ جب آپ کوئی بھی shape بناتے تو automatically اس shape میں color fill ہو جاتا ہے وہ color آپ یہاں double click کر کے picker سے change کر سکتے ہیں again repeat کر رہا ہوں اور یہاں پہ آ کے اگر آپ gradient fill کرنا چاہے تو again دیکھیں اس layer کو select کر لیں اور یہاں سے shapes میں click کریں اور shapes کے بعد دیکھیں اوپر جو option آئیں گے یہاں پہ آ کے click کر دیں یہاں سے آپ shape کے بجائے یہاں سے ہم color کے بجائے gradient fill کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی سی کوئی gradient آپ یہاں fill کر لیں اچھا سا look آپ کو ملنا چاہیے اور let's suppose میں gradient fill کرنے کے بعد یہاں سے radial کر دیتا ہوں دیکھیں یہ option radial ہو جاتا ہے hundred کر دی ہے میں نے یہاں سے اور then ok پہ click کیا اور then move tool پہ click کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ آ چکا ہے تو guys i hope آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہا ہوگا کس طرح سے مزید shapes پہ کام کرتے ہیں custom shapes پہ آتے ہیں اور ایک shape اور بنا کے دیکھتے ہیں میں اس layer کو again delete کر دیتا ہوں last shape کو یہاں اچھا سا بناتے ہیں custom shapes اور یہاں سے آ کے میں leaf یا tree کچھ بھی بنا سکتا ہوں کوئی tree لے لیتے ہیں let's suppose میں نے یہ tree لیا اور میں اس tree کو یہاں پہ کر دیتا ہوں guys یہ tree آ چکا ہے اور میں اس پہ آ کے یہاں سے gradient fill میں آ جاتا ہوں gradient fill میں آنے کے بعد green color سے میں کچھ بھی یہاں پہ gradient fill کر دیتا ہوں دیکھیں یہ کچھ اچھی جی gradient یہاں پہ آ چکی ہے تو اس طرح سے multiple shapes آپ بنا سکتے ہیں تو guys دیکھیں یہاں پہ میں مزید shapes دیکھتا ہوں اور میں اس layer کو delete کر رہا ہوں تو میں یہاں custom shapes میں آتا ہوں اور custom shapes میں دیکھیں اگر آپ کسی پرانے previous version میں کام کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ settings میں آئیں گے تو یہاں append shapes کا option دیا ہوا تھا تو اگر آپ append کریں گے تو کچھ اور brushes کچھ اور shapes یہاں پہ add ہو جاتے ہیں لیکن اس 2020 میں 2020 میں اور 2021 میں import shapes کا option دیا ہوا ہے آپ google پہ جائیں اگر آپ کو مزید shapes کی نیڈ ہے تو آپ google سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں simply import کر سکتے ہیں تو مزید brushes یہاں پہ مزید shapes یہاں پہ add ہو جائیں گے اور i hope آپ کو آج ہی class سمجھ آئی ہوگی کس طرح سے ہم shapes بناتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں موسیقی